سیشن پہ تو آپ نے ان کو سپیچ نہیں کرنے دی یار بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اور وہاں پہ تو اس وقت جو ٹالرنس تھی حضرت صلیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ وہ جاتے تھے کوئی خاتون ان پہ کودہ پھینکتی تھی تو وہ ایک دن وہ نہیں نگلی تو انہوں نے کہا وہ کدھر گئی ہے خاتون یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ٹھیک بلاول صاحب نے کہا تھا بند کریں یہ مزاگ ریاست مدینہ والا ریاست مدینہ ایس طرح ہوتی ہے آپ کے تو اندر ایک اتنا انا بری ہوئی ہے ایگو لے گیا پھر رہے ہیں ایگو والا انسان اسلام میں تو ناپسند کیا جاتا ہے آپ غیر ذمہ داری کا مزارہ کرتے ہیں ایرس سپونسی بل سٹیڈمنٹ دیتے ہیں آپ نے کبھی اسلام کے مطلق ایرس سپونسی بل سٹیڈمنٹ دیتے ہیں پرائیم میسٹر بھئی آپ اتنی باتیں نہ کیا کریں میں نے ان کو کہا ہے کہ ان کو سمجھائیں کم سے کم بولیں تاکہ جو کبھی وہ جپان کو جرمنی کے ساتھ ملا دیتے ہیں کبھی کوئی اسلام کی کوئی بات کر دیتے ہیں ایسی کبھی وہ لباس عورتوں کے لباس کی بات کر دیتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کے وزراء کہتے ہیں کہ منشاعت کی پیداوات بڑھا دی جائے میں اس ان لوگوں کو سمجھ سکا یہ کدر سے قوم آگئی ہے یہ کدر سے بٹھا دیے گئے ہیں ہمارے اوپر تو پھر ان کا کریکٹر یہ ہے کہ جمہوریت پہ یہ یقین رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم الیکٹڈ ہیں تو یہاں جس طرح آپ نے اسمبلی میں روایت قیم کی ہیں جس طرح آپ نے مزاق اڑایا ہے ترڈیشنز ہوتی ہیں یہ رولز ریگولیشن تھے اکیس بل مجھے نہیں پتا آپ نے پاس کے روایت ہے یا کون بیٹھا ہوا تھا اس کرسی پہ اس دن اس کو نیند شہد کس طرح آگی پر سارے رام سے سوتے ہیں بڑے مزے میں جو یہ کام کر رہے ہیں نا یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے ان کی تاریخ جب یہ جائیں گے نا یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نہ اس کو چلائیں ابھی تو یہ آغاز ہے تو یہ تاریخ لکھی جاری آپ کہتے ہیں ہم دو سال میں بڑی کار کردگی دکھائیں گے تو مہر سے کہتا ہوں کہ پرائیم ٹائم آپ کا گزر چکے ہیں آپ تو چل چلاؤ ہے وہ ایک مجھے شیر تو مجھے کامی آتے ہیں لیکن ایک شیر یاد آتا ہے کہ عمر تو کٹی عشق یہ بتا میں مومن آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں یہ تو آپ کی آخری عمر ہے تو اقتدار کی اب کچھ نہیں ہوگا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو بربادی کی ہے یا سپیکر صاحب ہوتے میں کہتا سپیکر صاحب آپ نے اس کرسی کو کمپرومائز کیا اپنے پی ٹی آئی کے لیے لیکن کبھی آپ کے کہنا مان لے جس بندے نے اتنا بڑے کمپرومائز کیے ہوں اس کرسی کی پوزیشن کے ساتھ اس کا بھی کہنا نہیں مانتے ابھی ہاؤس کو چلانے کے لیے الیکشن لاز آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں شفاف الیکشن اور باویلا کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم تو الیکشن لاز پہ کمال کر دیا ہے یہ جو مشینیں آپ بابروان صاحب مشین لائے ہیں ان کے پاس بڑے بہت بہت قسم کی مشینیں ہیں یہ ایسی ایسی مشینیں بیٹھی ہوئی ہیں مجھے کسی نے ابھی واٹس اپ کیا ہے میں سپیکر صاحب حرار رہا گیا کہ وہ یہ کیا لوگ ہیں خدا کی قسم کو کہتا ہے عمران خان کی کبینہ زرداری کی کبینہ اور شاہ محمود قرآشی شاہ محمود قرآشی شاہ محمود قرآشی ندیم افضل چاند فردوس آشک اوان فردوس آشک اوان آدم سوادی آدم سوادی حفیظ شیخ حفیظ شیخ فاد چودری فاد چودری فمیدہ مرزا فمیدہ مرزا باپروان صاحب دا نانی ہے کون میں اسکار گیا ہے فمیدہ مرز نورو اللہ قادری نورو اللہ قادری مفدوم خسرو بختیار خسرو بختیار ایک اور بھی بڑا جئے عمر یوگ کیا بات ہے میرے میں اب کہنا نہیں چاہتا برخوردار ہے تو مجھے ایک دفعہ میں گوھر یوگ کا صاحب کے ساتھ ڈیلیکیشن میں گیا تو یہ بھی ساتھ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ گوھر صاحب دیکھیں اتنے بڑے خاندان سے ہیں ان کا یار یہ بیٹا ریٹارڈڈ ہے مجھے اس وقت ریٹارڈڈ لگا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا اتنا قابل نکلے گا خدا کی کسا مجھے نہیں میں تو حران رہی ہوں ایسی بجلی پیدا کی ہے ایسی فروانی کی ہے سرکورڈ ڈیٹ مجھے یاد سے باتیں آپ کے اتنا پریشر ہے سرکورڈ ڈیٹ ریکارڈڈ جو ہے نا وہ سنچ کیے جاتے ہیں عدف کر دیں جی میں میں تو پیار میں نے تو پیار سے کہا میرا تو برخوردار ہے جی میں جی تنویر صاحب پلیز وائنڈ اپ پلیز جی میری آپ آنیبل میمبر ہے میری میری پاس انہیں آپ سرکورڈ ڈیٹ آپ کا چوبیس ہزار چوبیس ہزار چوبیس ہزار چوبیس ہزار چوبیس ہزار چوبیس ہزار پہنچ چکا ہم نے ان کو پاس آن کیا تھا پانچ سو پانچ سال میں ایک ہزار پچاس چھوڑا تھا نو سو نہیں نو سو چھوڑا تھا تین سو ایک جگہ پارک ہوا ہوا ہے ایک کمپنی ہے جس میں پارک ہوا ہوا ہے وہ مشروع کے دور کی ہے وہ ایڈ کرتے ہیں وہ مسکل ایک ہے نو سو پلاس دو سو بارہ سو یہ کہتے ہیں چلے پرائیم نیسٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے پرائیم نیسٹر کے ایک ہزار ہاں لیکن آج چوبیس ہزار کے قریب ہے چوبیس ہزار کے اوپر ہے یہ مجھے بتائیں چار یا چھے دفعہ آپ نے بجلی مینگی کی ہے آپ تو کہتے تھے ہم لائن لاسس کام کریں گے آپ تو کہتے تھے ہم چوری بند کریں گے چوری سے مجھے یاد آیا کہ میرے بزرگ ہیں امنے ہیں ماشاءاللہ بڑے انہوں نے کہا کہ بجلی چوری میں ہرکے سے بند کر آ رہا ہوں میں خود بھی کوئی میری دعا ہے وہاں بند ہو جائے میں بلکل بڑا سمجھتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بزرگ ہیں میں کہتا ہوں سب سے پہلے میرے گاؤں اور میرے مامو جان کے گاؤں سے مارڈل ویلی بناتے ہیں ہم چوری کی وہاں دو گاؤں سے چوری ختم کرتے ہیں میں سلام پیش کروں گا انہوں نے منشیات کی بات کی مجھے تقریر میں نے سنی ہے میں نے تو دس دفعہ سیکٹری نور کارٹس کو ڈی جی نور کارٹس کو لسٹیں دیں ہیں مجودہ چھوڑے ہمارے ٹائم کو میں نے ابھی بھی دی یا بلا بلا کے شعب دستگیر کو دی اس کو جو ابھی سیکٹری ہے یہ میں بات کر رہا ہوں دی کوئی ایکشن لیں میں نے ڈی پیو سے کئی دفعہ بات کی ہے لیکن کیا کرے ہیں یہ لوگ کس طرح ختم کریں گے منشیات اگر وہاں کے ایم این ای ایم پی اے کے ساتھ منشیات والے ہوں تو کس طرح وہ ختم ہوگی منشیات نہیں ہو سکتی میں کیا رہا ہوں اگر ان کے پاس لسٹیں نہیں تو میں دے دیتا ہوں میں لسٹیں لکھ دیتا ہوں کہ اس وقت کون پی ٹی اے کے پلیٹ فارم میں منشیات کے لوگ ہیں ادھر ہمارا تو مشن ہے کہ وہاں قبضہ گروپ ختم ہو ہمارا تو مشن ہے وہاں منشیات ختم ہو ہمارا تو مشن ہے وہاں پہ امن ہو جرائم ختم ہو اگر ہمارے دس سال میں دس سال میں وہاں کے شہر جو ہیں چھوٹے اس کے بزار میں کوئی اصلہ لے کے چلا ہو تو میرا سر اتار دے آج کا توصلی کی برمار ہے وہاں پہ یہ لمحہ فکریہ ہے یہاں تقریر علی عمام صاحب نے تقریر اسلام پہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ تقریریں وہ تو آپ کے پرائیم نسٹری بڑی کرتے ہیں لیکن افسوس کہ آگے بڑھ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے آج چائنہ میں وہ گرم جوشی نہیں افغانستان کا مسئلہ الجا ہوا ہے داشت اردی پھر سارہ ٹھا رہی ہے ٹرکی اور ملیشی آپ سے پرشان ہیں سعودی عرب آپ کو سمن کرتے ہیں کدھر آؤ ہمارے پیسے واپس کرو ورنہ یہ کرو کبھی یہ بھی ہوئے کہ آپ کا ہی آئیڈیا کہ ہم وہاں پہ تین ملک کے چار ملک سرکی ملیشیا اور قطر ملکے ایک میڈیا اسلامی ٹی وی جو لانچ کرتے ہیں اور سعودی عرب نے چوبیس گنڈے پہلے آپ سے کینسل کرا دیا یہ سورانیٹی ہے یہ اس ملک کیا بات کرتے ہیں پہلے تو امریکہ کی بات سنتے ہیں امریکہ دعبہ مارتا ہے امریکہ نے دعبہ مارا تھا نواز شریف کو کہ پانچ عرب ڈالر لے لو وہ اس نے کہا میرے جوتے کی نوک پہ میں دماؤکے کروں گا اور گھر کے دخائے آج آج تو کشمیر کے سعودے ہو رہے ہیں آج نیوکلئر کا ہماری جو ڈیٹرنسے کا ہماری پاور ہے وہ اس پہ بھی ہمیں خدشات لگ رہے ہیں آج اسرائیل کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے مو خدا کے لیے اس ملک کو آگے چلنے دیں چور چور کے نعرے مت لگائیں چور اگر یار میں اگلی سیٹ پہ ہوں تو خیال کرو پیچھے تیس تیس مٹ ملتا ہے تکلیف مجھے پتہ تکلیف ہو رہی ہوگی مجھے بتائیں کہ یہ آج امریکہ کے معاملات ہمارے ساتھ کس طرح ہیں آج چائنہ کے معاملات کس طرح ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارے جو گلف کے سٹے ہیں یا میڈل ایس میں ہمارے تلقات کیسے ہیں یو ای والے جو یار ہمیں تو چیرمنٹ صاحب دکھ ہوتا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم نے یہاں کہا چھے چھے دفعہ آٹھٹ دفعہ لوگ میں نے ہوئے ہیں ووڈ لوگ دیتے ہیں تو ایمینے ہوئے ہیں کوئی ہم کسی اور کی بدل سے ایمینے نہیں ہوئے ہم نے ثابت کیا ہے کہ لوگ آج آپ ہو گیا ہوں گے بیچ میں کوہ آدھا ہوگیا ہوں گی ہوں گیا ہوں گیا گی ہو گیا ہوں گیا ہوں گیا ہی آنے میں کوئے دراب میرے ساتھ مخاطب آپ کے ساتھ کر لیں تو میں سمیتا ہوں یہ مجھے بتائیں کہ یہی ٹیم نگر پہلے تھی حفیض شےک کی شاگترین صاحب کی وقار مسعود کی تو خدا کے لیے ان کو ابھی حضر بانی صاحبہ نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ انہوں نے بتائی ہے بتائی ہے نا ایکسپورٹ مجھے بتائیں کہ آپ تھرٹی فائی پٹسنٹ ڈی ویلیو کر کے اگر آپ ٹین پٹسنٹ فائی پٹسنٹ ٹو پٹسنٹ ایکسپورٹ بناتے ہیں تو یہ کیا کارنام ہے آپ کا آپ نے ایک سو ساٹھ بے ڈالر کر کے ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی نا ریمیٹنسز آ رہے ہیں ریمیٹنسز آ رہے ہیں بالکل آ رہے ہیں لیکن کیوں آ رہے ہیں لوگوں کو جب وہاں سے ایک ڈالر کے ایکسپورٹ رپیہ بیجے گے تو وہ زیادہ بیجتے ہیں یہ ایک فارمولا ہے یہ آپ کی کوئی اتنا کمال نہیں ہے کہ جی وہاں پہ ریمیٹنسز زیادہ آ رہے ہیں خدا کے لیے اپنی ڈریکشن سیدھی کریں اور یہ مت کہیں کہ ہماری جو گورنٹ ہے وہ بڑی یہ پتا چلے گا جال مال جبا کا ہوگا جب آپ کی دعائیوں کا صاحب ہوگا جب ویڈ کے آپ اگری کلچر پہ آپ بیٹھے ہوئے چیئر میں صاحب آپ کی بیگراؤنڈ یہی ہے اگری کلچر پہ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا پانچ لاکھ سے ٹریکٹر پندرہ لاکھا ہوگی ہے ان میں سے پتہ نہیں کہ یہ نہیں ہوگا میں تصدیق کرتا ہوں آپ صحیح ہوگا یہ سارے صحیح بیٹھے ہوئے ہیں جی رنہ صاحب تینک میں نو میری بات سن لے اس طرح نہیں میں نے تو ابھی دو ایشو رہا گیا بہت ضروری ہیں نہیں رنہ صاحب یہ بہت خراب نہ کریں میں اگلی سیٹ پہ بیٹھو کوئی یہی خیال دیکھیں آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں نہیں نہیں میں نے پلیس پلیس میری آپ سے پانچ دس ملٹوں مجھے دینے مجھے میں بڑی ضروری بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے بلائی دیا جی دیکھیں نا یہ سترہ کریں گے تو میری بیٹ آگو ایک سپورٹ کرتے ہیں پھر بیٹ آن بورٹ کرتا پچیس سو روپے پیٹ پڑی آپ کو آپ ہم سے سولہ سو جب آپ پانچ لاکہ ٹریکٹر پندرہ میں دیں گے بائی سو ٹھائی سو پتہ نہیں رہو صاحب بھی تھے بیٹا ٹھائی سو کی جو ڈی اے پی ہے پیسٹ سو پہ ہم دیں گے اور آپ بارہ سو کی یوریا ہمیں چوبی سو میں دیں گے تو پھر اگر آپ اس پرسنٹ ایسے ویڈ کی کیونے نام پڑھائیں سندھ نے تو دو ہزار میں دی ہے آپ پنجاب کے کیوں مظلوم ہم کوئی کوئی آئرے گا رہے ہیں کہ آپ کی گورمنٹ پنجاب والوں کو سمجھ دیا گئی ہے یہ کو سولہ سو پڑی مشکل کرائی پھر ٹھارہ سو پھر دو ہزار نہیں دی آپ نے آپ خدا کا خوف کریں صحیح پلیسی اپنائیں اس طرح نہیں ہوگا میرے علاقے میں میرے بزرگی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی علاقہ ہے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہاں ایک ریور سٹی بنا رہے ہیں ریور راوی ریور سٹی وہاں کی جو زمین ہے یہاں میں نے پرائیم میسٹر کا تین چار دن میں بیان پڑا کہ ایگری کلچر کی زمینیں کسی کنسٹرکشن دن کے لیے استعمال نہیں کی جائیں گے یہ تین چار دن کی بات ہے کسی فنکشن میں تھے سرکی تھی اخباروں میں لیکن مجھے یہ بتائیں افسوس ہوا کہ ایک طرف تو آپ وہ زمینیں چین رہے ہیں لوگوں سے جو فوڈ باسکٹ ہے لاہور کے لیے جو کرین ایریا ہے لاہور کے لیے جو وہاں پہ اتنی فٹائی لینڈ ہے اس علاقے میں دریاء کے کنارے پہ اور وہاں آپ ایک ایک کروڑ کا اکر دو دو لاکھ میں لوگوں سے لے رہے ہیں اور میں خدا کی قسم مجھے برونٹ اکر دو دو لاکھ میں اپنے وہاں کے امینہ صاحب صرف کہتا ہوں آپ آباز بلاند کریں اور وہاں پہ کہتا ہی ہم نے خدا کے لیے ریور راوی میں اگر آپ اس کو تھوڑا سٹیم لائن کر لیں تو وہاں کی زمین دو دو کلومیٹر مل جائے گی آپ کو فری اور وہاں پہ آپ ڈویلپ کریں پاک رہے ہیں ہائی رائزز بنائیں لوگوں کی وہ زمین آپ ایک طرف محلیات کی بات کرتے ہیں ایک در وہاں آپ سارا وہاں پہ پکا کام کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم لوگ زمینیں نسل در نسل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بڑا یہ خون خرابہ ہوگا اب بھی عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں اس کو ریکنسل کریں آپ مت کن انویسٹر کو آپ کون سے نو سنیں نو ملک ریاض پیدا کر رہے ہیں آپ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ نیا ملک ریاض پیدا کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب کو ہو تو سارے دارے چاہے عدلیہ ہو چاہے مغدر آرے ہو چاہے آپ عمران خان صاحب ایماندار ہو ایماندار عمران خان کا نام ہونا چاہیے ایماندار عمران خان وہ ان کی سپورٹ کے لیے لگے ہیں پیسے دے رہے ہیں اس کو واپس پیسے کر رہے ہیں اور ہر طرف ان کا چرچہ ہے تو یہاں نو ملک ریاض پیدا کر رہے ہیں اس چیزے باز آ جائیں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی والو تو میرے ہلکے میں یہ پرائیم نیسٹر فارم پرائیم نیسٹر بیٹھوں میں چھے شاید خان اپاسی صاحب خورے میں پرائیم نیسٹر خورے میں پرائیم نیسٹر جانو کی میرے رانی سب تینکیو جی جی رانی سب بات کرنے لگا ہوں جی آخری بات کرنے لگا ہوں کوئی پروجیٹ کرائے تھے منظور جو سارے